زفر اللہ صاحب ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی زفر اللہ صاحب میں نے آپ کو سنا ابھی ابھی آپ ایک جگہ موجود تھے اور آپ یہ فرما رہے تھے کہ کچھ دھمکیاں دی جا رہی ہیں پندرہ دن سے آپ حکومت سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ حکومت ہی ہے جو آپ کی بات نہیں سن رہی ہے اور یہ جو اس وقت سب کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے آپ نہیں ہے بلکہ حکومت ہے جی زفر صاحب جی آپ تیسرا دن ہو گیا ہمارے دھرنے کو اور پندرہ دن سے ہم لوگ احتجاجوں اور ریلیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے لیکن آج ابھی تک کوئی حکومتی نمہندہ ہم سے مذاقرات کے لیے نہیں آیا سر آپ کے جی اچھا نہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے آپ نے بتائیے کہ اگر دو ڈاکٹروں نے مریض کے لواکین پر تشدد کیا ہے اور انہیں مارا ہے اور وائس چانسلر کی سربراہی میں ایک سینئر ڈاکٹروں کی کمیٹی نے یہ ثابت کیا ہے کہ ڈاکٹروں نے تشدد کیا ہے تو ان ڈاکٹروں کو سزا کیوں نہیں ملنی چاہیے سر یہ صرف جھوٹا واقعہ ہے جس میں مریض کے لواکین سارے انہوں نے خود ان ریٹرن فارم میں دیا ہوا ہے کہ ہم پہ کسی نے تشدد نہیں کیا یہ صرف سیاسی اور انتقامی کاروائی کا ہے کوئی ریٹرن کوئی آرڈیو ویڈیو کوئی ثبوت نہیں ہے مجھے ایک 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 دوکٹر صاحب زفر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو سینئر ڈاکٹر ہیں اور وہ آپ ہی کے معزز ڈاکٹر ہیں جو آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں ان کو آپ سے کیا دشمنی ہے کہ ان دو ڈاکٹروں کو کچھا ہے وہ اتاب کا نشانہ بنائے یہ دو ڈاکٹر نہیں ہیں اس کمیٹی میں سوائے سیکٹری ہیلت کے سارے چور ڈاکو ثابت ہوئے ہیں صرف سیکٹری ہیلت صاحب اس کمیٹی میں مسوم نکلے ہیں آپ کا پروفیسر بھی وہو بھی گنڈا ثابت ہوا ہے ایم ایس بھی ہوا ہے پیرا میڈیکل بھی ہو ہے نرس بھی ہوئے ہیں ڈاکٹر بھی ہوئے ہیں صرف سیکٹری صاحب پورے پنجاب میں مسوم ہیں یہ صرف انتقامے کاروائی ہے کیونکہ اچھا زفر صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا یہ جو شیراز نیازی صاحب ہے ایک منٹ ایک منٹ دکٹر زفر صاحب آپ پوری قوم کے سامنے بات کر رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ اس میں وائس چانسلر شامل نہیں تھے سر میں یہ ثابت کار رہا ہے کہ ان نے اپنے موہ سے کہا ہے پروفیسر نے کہا ہے اگر مریض آپ یہ بات چھوڑیں مجھے ایک بات بتائیں کہ وائس چانسلر جیسا موزز ڈاکٹر جو آپ کے استادوں میں شامل ہے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے زیادتی کیا ہے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مریض آپ نے لکھے دے لیا مریض آپ نے جو برزی لکھوا لے آپ اچھا زفر صاحب میرے ایک سوال ہے یہ جو شہریار نیازی صاحب ہے یہ اس سے پہلے لیڈی ویلنگٹن ہسپتال میں موجود تھے وہاں سے جو ان کو نکالا گیا ہے اس کی ایک ریزن یہی تھی کہ انہوں نے بہا بھی بتتمیزی کی تھی ان کا ایک پروفائل ہے اس بارے میں تو آپ اس کے تو دنائل میں نہیں نہ جا سکتے کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی ایسا کیا ہی نہیں ہے میں نے سوالا بہت بتتمیز ڈاکٹر ہے یہ میں نے سر ایچی سن نہیں بولا لیڈی ویلنگٹن بولا ہے سر میں نے سر لیڈی ویلنگٹن لیڈی ویلنگٹن آپریشن تیٹروں میں اپنی جانے بچائیں یہ رات کے چار بڑی ہیں لیڈی ڈاکٹروں کی جانے اور اس نے بچانے گئے تھے ان کا یہی سب سے بڑا قصور ہے کہ جہاں پہ ڈاکٹروں کو مارا جا رہا ہوتا ہے یہ بچانے چلے جاتے ہیں ان کا بہت بڑے گنڈے ہیں یہ اس لحاظ سے ڈاکٹر صاحب مجھے آپ ایک بار بتائیں کہ میو اسفتال میں واقع ہوئے ہیں سارے اسفتال نے واقع دیکھا ہے کہ ڈاکٹروں نے تشدد کیا ہے اور پھر وہ ثابت ہوئے ہیں اب آپ اگر یہ کریں کہ ایک دوسری انکوائری کمیٹی کا مطالبہ کر لیں تو بات درست ہے لیکن اب یہ کہنا کہ جنہوں نے تشدد کیا ان کو سزائی نہ دی جائے یہ ڈاکٹر صاحب زیادتی نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جنہیں تشدد کیا جب مریض کہہ رہا ہے تشدد نہیں ہوا لگا کہ ان کے تشدد نہیں ہوا پروفیسر کہتا ہے نہیں ہوا تو ہم کیسے مان لیں کہ تشدد ہوئے ہیں کون سے پروفیسر نے کہا ہے میں نہیں مانتا اور یہ حالات ہیں اس وقت ڈاکٹر صاحب کے اور میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی شہریان نیازی صاحب کا پلیز جو ریکارڈ ہے وہ ضرور چیک کروائیں اور جو میں نے ہسپٹل کا نام بتایا تھا وہ لیڈی و لنگڈن ہسپٹل ہے سر تو فلحال وقت ایک چھوٹ سی بریکہ